آج ایک بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے اور اس کو آنسر کرنا بہت ضروری ہے بکوز یہ جو نالج ہوتا ہے یہ اٹھ شوڑ بی شیرڈ وی پبلک اور وہ آپ کی امانت ہے آپ کے ساتھ اس کو شیر کرنا چاہیے اور ٹرو نالج تو بہت بڑی امانت ہے وہ پبلک کو بتانا چاہیے کہ یہ ٹرو نالج کیا ہے کوئسٹن کیا تھا کہ منوکسیڈل یوز کرتے رہیں گے اور فنسٹائل یوز کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا آپ ڈیڑھ سال کرنے کوئسٹن یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر نے یا کسی نے کسی پیشنٹ کو کہا کہ آپ جتنی دیر یوز کرتے رہیں گے تب تک تو ہے جیسے چھوڑیں گے آپ کے بال سارے کے سارے پھر گر جائیں گے انسر ہے کہ دیکھیں جو ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو گروئنگ فیز ہے جو ہمارا بال ہے یہ دو سال بھی رہتا ہے اور دس سال بھی رہتا ہے اور سائنس یہ کہتی ہے کچھ بال ایسے ہیں جو پندرہ سال بھی رہتے ہیں بہتا ہے کہ دو سال رہے گا اب میں کیا کہتا ہوں کہ اگر فینسٹائیڈ منوکسیڈل یوز کریں گے تو ایک تو جتنی دیر یوز کریں گے وہ اس کے بعد دو سال تو کم از کام رہیں گے نا پھر اگر گرنے لگیں گے تو بھی کین سٹارٹ ایٹ اگین تو یہ پریارڈک ٹریٹمنٹ ہے اور ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا خالی ہو جائیں گے اس کی لوجیک ہے آپ سمجھ لیں فور میل جینڈر جو بولڈنیس ہے آپ لوگ نوٹس کریں اراؤنڈ یورسیلف آپ اپنے اراؤنڈ لوگوں کو دیکھیں جو زیادہ بولڈ ہو جاتے ہیں وہ تیس سے پہلے پہلے ہو جاتے ہیں بہت ساری بولڈنیس ان کے اندر آ جاتی ہے یعنی جنہوں نے گریڈ سیون گریڈ ایٹ ملک بیانڈ سیون جانا ہو وہ تھرٹی تک بولڈ ہو جاتے ہیں کتنے بولڈ ہوتے ہیں نو بڈی نوز بولڈ ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور انفرمیشن دوں گا جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے یہ بہت لوجیکل ہے یہاں سے یہاں تک تھرٹی تھاؤزنڈ کے قریب گرافٹ ہوتے ہیں کہاں سے ہم اتنے گرافٹ لگائیں گے پریوڈک ٹریٹمنٹ کو ہم یہ کہتے ہیں دس بولڈنیس یا ہیر فول سٹارٹس ایڈ دی ایج آف ٹویڈی ٹویڈی ون آج کال تو آپ نے ارلی دیکھا ہوگا سترہ اٹھارہ سال کے بچوں کے بال گر رہے ہیں اس کے پیچھے ریزنگ ہے جیسے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں ایبسولیوٹلی انہیریٹڈ پیٹرن ہے لیکن آگمنٹنگ فیکٹر بھی بہت سارے ہیں فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے بچوں کی اسٹریسز زیادہ ہیں دگنا سیٹ آن گیجٹز اور وہاں پہ کیا ہے وہ گیجٹ یہ تھوڑی ہے کہ وہ ایمیوزمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ ہے ایبسولیوٹلی نوٹ ایس نوٹ انٹرٹینمنٹ اگر وہ گیم کر رہے ہیں اس میں بھی ان کی سٹریسنگ ہو رہی ہے سٹریسنگ کیا ہوتی ہے ایگزاست کر رہا ہے ان کا برین اور کیا ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی صورت میں تو ہوگا اور اس کا ایمپیکٹ سب سے زیادہ چونکہ میں تو ہیر فول کو ڈیل کر رہا ہوں تو اگر سے کہ میرے پروفیشن میں اس کا ایمپیکٹ بہت زیادہ آتا ہے اور کیڈز سٹارٹ سیئنگ ہیر فول ایج آف ایٹین، نائنٹین، ٹوئیڈی اور بیفور تھرٹی وہ سارے بولڈ ہو چکے ہوتے ہیں ویوانٹ ٹوئنٹیز میں ان کو فینسٹرائیڈ منوکسیڈل پہ ڈالیں گے اگر وہ ڈیڑھ سال لیں گے اگر اگلے دو سال اگر بائیس پہ ہم نے شروع کیا ہے تو اس کو ہم چھبیس میں ڈال رہے ہیں انہی بالوں کے ساتھ یا ایٹی پرسینٹ آف دیم اگر ہم سارے نہیں روک سکے اسی پرسینٹ روک لیں گے ویڈی سیٹھ پہ اگر اس کے پھر گرنے لگ جاتے ہیں جو کہ چانسز دیکھیں چانس ہے کہ ٹوئنٹی سکس پہ بھی نہ گریں ٹوئنٹیزیمن پہ جا کے گریں بٹ اگر ٹوئنٹی سکس پہ گرنے لگ جاتے ہیں ہم ایک سال اور پش کریں گے اگلے دو سال اس کو ٹوئنٹی نائن میں پش کر دیں گے تو ویڈی سیٹھ پہ اگر میڈیسن سے اس کے بال اتنے بلک سیو کر لیتے ہیں تو ہمیں چھوٹا سا ہیڈ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا اور اس کی ساری عمر کے لیے وہ بچ جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو ٹوئنٹی پرپر ٹریٹمنٹ یہ نہیں ہے ٹریٹمنٹ لائک فنیسٹرائیڈ منوکسیڈل اور بہت ساری چیزیں کرنے والی میں آپ کو سمجھاؤں گا بہت ساری چیزیں کرنے والی میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر کوئی کہتا ہے میں فنیسٹرائیڈ منوکسیڈل کو بیچ میں سے نکال دوں ہیر فال روک لوں گا اگر آپ کہتے ہیں اگر روک لے گی وہ بھی نہیں کر سکتی پی آر پی ہے اس ویری امپورٹنٹ لیکن آپ سمجھیں اکیلا پی آر پی کوئی ڈاکٹر سمجھ رہا ہے یا کوئی ایسے سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے بال روک لوں گا تو یہ کوئی لوجیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم ریزن کے اوپر جائیں گے کہ بال کیوں گر رہے ہیں بال گرنے کی تو ریزن آپ کو پتا ہے کہ ڈی ایچ ٹی بال گراتا ہے جب آپ اس کو ہولڈ نہیں کریں گے کتنا بھی ہولڈ کر لیں میں نے اس کے اوپر بہت ویڈیوز کی ہیں بہت لبی بات ہے یہ کہ آپ کو سمجھانے والی وہ پھر ہم بات کر لیں گے اس کے اوپر کہ وہ کتنا ہولڈ کرے گا فنیسٹرائیڈ is چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے only one میلی گرام جو six hour only ہولڈ کرے گی وہ زیادہ دیر نہیں ہولڈ کر سکتی because اس کا time limit inside the blood is only six hours تو six hour کے لیے ہولڈ کرے گی وہ بہت تھوڑی ڈوز ہے but the people in like in developed countries یا doctors who they are having very good knowledge of hair fall treatments یا hair restoration surgeons وہ چار ٹائم فنیسٹرائیڈ دیتے ہیں I know this thing I am the only one who is insisting my public کہ وہ فنیسٹرائیڈ مناکسیڈ لیں میں کیوں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں میں فنیسٹرائیڈ مناکسیڈ لیں میرا کیا اس میں ملکہ benefit ہے نہیں آپ کا benefit بہت زیادہ ہے میرا کوئی benefit نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی میرا اس کے ساتھ کوئی conflict of interest ہے دو سور روپے کی ٹیبلٹ ہے اس میں میرا کوئی شیئر نہیں ہے آپ کسی بھی برینڈ کی لے لیں میں جیسے آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ مجھ سے آپ بات کیا کریں کہ میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو اس برینڈ کی لے لیں absolutely not this is not my attitude my attitude is to give you فنیسٹرائیڈ to give you مناکسیڈر whichever the brand is یا whichever the brand suits you یا whichever the brand is cheaper for you وہ لے لیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے غرض یہ ہے public awareness کی آپ کو بچانے کی غرض ہے اور وہ میں کرتا ہوں I will keep it doing because میں سمجھتا ہوں میرا comparative knowledge on hair fall is like better than other doctors اور اس میں میں اس کو سمجھتا ہوں جانتا ہوں then I keep saying everything to you اور یہ میں اپنی duty سمجھ کے آپ کو ڈیلیور کرتا ہوں because what I want to say is کہ آپ کو knowledge ملنا چاہیے public کو knowledge ملنا چاہیے another thing is very important thing میں جو آپ کو بتاؤں میرے پاس لاہور سے کچھ doctors آئے تھے few days back and they said to me کہ sir آپ ہمارے لیے اتنا کام آسان کر رہے ہیں کہ public اتنی aware ہو چکی ہے کہ they keep us asking کہ I'm less than 30 age ہے میری تو آپ میجھے FUE کیوں کر رہے ہیں جب آپ public جب ایک بندہ جا کے question کرتا ہے doctor سے تو میرا کام تو ہو گیا what I want to put in your brain is very right thing I'm not inviting you to come to me absolutely not میں یہ نہیں کہہ رہا آپ میرے پاس آ جائیں اور یہ کر لیں نہیں absolutely not you should be going to a proper hair restoration surgeon who can treat your hair problems problems and who can advise you properly on hair fall issues اور آپ اس کی بات کو سنیں گے ٹھیک ہے میں کیوں کہتا ہوں آپ اس بات کو بڑی دفعہ میں کہا چکا ہوں دیکھیں ایک وکیل ہے criminal cases کو ڈیل کرتا ہے وہ بہت بڑا lawyer ہے he is very much educated in criminal law اگر اس کے پاس کوئی consultation لینے آ جاتا ہے for for tax purposes چھوٹا سا کام ہے he can do it بڑھ وہ اس کو کیسے advise کرے گا وہ تو اس کی بجائے وہ جو ایک دوسرا doctor ہے sorry lawyer ہے جس کو tax کا knowledge تھوڑا بھی ہے وہ بھی اچھی advise دے دے گا but the thing is hair restoration surgery is not a little field people should realize or authorities should realize کہ hair restoration surgery کو ایک الگ specialty بنا دینا چاہیے کب بنائیں گے ایک دن تو بنائیں گی ہم اس وقت step لیتے ہیں جب اتنا سارا public کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے why should we not be taking step now this person جو ڈاکٹر بن رہے ہیں ان کو شروع سے ہیر کے فیلڈ میں الادہ کر دیں they should be excellent in like only one hair restoration surgery and hair fall treatments ہم پڑھاتے ہیں یا میں بڑے سالوں سے examiner ہوں in American board United States of America تو میں ہم اتنی ساری بارہ بکس ریفر کرتے ہیں for hair follicle knowledge اس کو آپ چھوٹی سی فیلڈ نہ سمجھیں اور for granted نہ لیں اگر ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے ساتھ سارا دن نہیں رہے گا اس کے follow up نہیں کرے گا تو وہ hair restoration surgery میں کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا وہ پیشنٹ کا نقصان کرے گا تو once you are treating hair fall یا hair restoration surgery you should not be doing anything else آپ کو کوئی اور کام پھر نہیں کرنا چاہیے تو یہ تو آپ کی چیزوں سے دور نکل گئی یہ بات منوکسیڈل اور فینیسٹرائیڈ یہ بہت ضروری ہے اور یہ periodic treatments ہیں آپ یہ نہیں سمجھ لیں کہ آپ نے ڈیڑھ سال لے لیا اگر آپ تیس سے اوپر چلے گئے ہیں آپ نے پھر ڈیڑھ سال لیا تو اس کا impact بہت لمبا پڑے گا بہت 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 بہت